ہیلو دوستو اسلام علیکم نمسکار میں محمد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں میوات آج تک دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں میوات آج تک کی ٹیم پہنچی ہے پروت پر وزارن سبا کے گاؤں جمراوٹ میں دوستو جو یہاں کے گرامن ہیں یہ بہت زیادہ پریسان ہے ہم ان سے جانکاری پر آپ کریں گے ان کی کیا پریسانی ہے سر سب سے پہلے میوات آج تک آپ کا سباگت ہے اور یہ میرے جو گاؤں ہیں یہ مراوٹ کے یہ میرے ڈھانی ہیں سارے جتنے میری سارے پریوار سے ساتھ ملے چھوڑے جمین سبا ہماری کھٹی راستہ ہمارا ایک ہے اور یہاں کے جو بچے ہیں یہ بس سے آتے ہیں اور بس بھی رک گئی اور راستے سارے رک گئے یہاں تک کی بات ہے کہ پیدل کے لیے راستہ نہ چھوڑا ہمارے اور یہ پولیا بنائی ہے پولیا جو ہے یہ تین بائی تین کی ہے تین فٹ نیچے گہری ہے اور چھے فٹ رہے گی یہ اوپر مطلب یہ جانے کو سنساد ہے نہیں رہو دوسرا یہ پانی میس میں بھر ہے بچے نے دیکھ لیا کہ مطلب دو دو پھوٹ پانی کھڑا ہے جانے میں اسمرت ہیں اور بچے پڑھنے والے ہیں وہ بھی رکے پڑے ہیں اور یہاں تک کی بات ہے کہ جدانی بیچاری کوئی جتچہ بچہ تو ان کو آنے جانے کا ساری سمجھ چاہ ختم ہوئی پڑی ہے بچہ کوئی پڑھانے کے لیے کوئی ماسٹر آیا تیچر آیا وہ بھی نہیں آرہا پھر بتاؤ ہماری جو کھیتی ہے کھیتی کے لیے ٹیکٹر نہیں جا رہے اور چیز نہیں داری بتاؤ ہم کوئی دھیان نہیں ہے اس بات سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے ہم نے بھتیرے وہاں جا کر کے نیچائی دفتر میں گئے آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں پرساسن سے یہ مانگ کر رہے کہ ہمارا راستہ جو ہے ہمارا سرکاری راستہ جو سب آنے جانے کا ہے وہ کھولا جائے چاہے کیسی بھی کرا جا چاہے ہمیں سرویس روڈ ملے چاہے ویسے ملے لیکن ہمیں راستہ ملنا چاہیے نہیں تو ہم تو آج جو ہے ہمارا آنے جانا بلکل دوش بار ہوگو ہمارا کوئی مطلب یہ آنے جانے کو سن سادن سب کتب سلپنس صاحب میوات آج تک میں آپ کا سواگت ہے سلام علیکم سر آپ کیا چاہتے ہو پرساسن اور سرکار سے پرساسن چاہتے ہیں کہ میرے گاؤں جھمراہوٹے میں موجود سرپنسو سباس نام میروں ڈھانی ہے کہ لگ بھگ ڈھائی تین سو گھر ہیں پڑھا اوڈیاباس ہے پرتاباس ہے چندینیاباس ہے ان کو جو مین راستہ بسی سے آ رہا تھا سوڑے پھوٹ کی دگڑی ساڑھے سوڑے پھوٹ کی وہ دگڑی کلوج کر دی بلکل بند کر دی ہے اور پانی کے لیے راستہ دیا ہے لگ بھگ ان ڈھانی میں سے میرے ڈھائی تین سو بچے پڑتے ہیں جو آج پڑھنے سے پریشان ہیں نہ موٹر سائیکل کی راستہ نہیں ہے کوئی بیمار ہو جا تو ایمبلوینس کو بھی راستہ نہیں ہے جو ہائیوے بنا ہے بمبئی ٹو دلی اس سے لگ بھگ ڈھانی ہماری آدھیک کلومیٹر اندر پڑتی ہے اس پہ آدمی رکھے گا اس کے بعد اندر پیدل جائے گا اور آپ نے آگے کوئی کارروائی کیے کارروائی کیے گڑگاو اینے چک گئے اور ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے اور ڈی سی صاحب کے ہاں سے ہم کو اسواسن ملا کہ بھئی آپ کو ہم روڑ کے ساتھ میں جمین ایک وار کر کے آپ کے لیے دھگڑی بنا دیں گے اس وجہ سے ہم شانت بیٹھ رہے کہ کام چل رہا ہے کام سرکار کا ٹیم لگتا ہی ہے اب ہم اتنے پریشان ہیں ہمیں راستہ دیے جائے اور پرساسن سے امید بھی ایک ہماری بات کو مانے گی پرساسن اور ہماری بات پر عمل بھی کرے گی امید یا کر دیں گے پرساسن ہماری بات مانے جائے اس لئے ہمارے بچے پڑھ سکیں ہمارے جو پریوار ہے وہ آنے جانے میں کامیاب ہو سرکار سے یہ اپیل کرنے ہاں سرکار چیئے نمسکار سر آپ کی پریشانی ہے پریشانی یہ ہے کہ یہاں راستہ نہیں ہے جچا بچہ کے لیے اتنی پریشانی ہے آنے جانے دوسوار ہے چار سو پانسو گھر پڑھتے ہیں ہاں ادھر اور راستہ اتنا چاہے بچوں کی سویدہ نہیں ہے بلکل اور بچوں کو پڑھائی چار پانچ چھے مہینے سے بلکل خراب ہو رہی ہے نہیں کوئی سن رہا ہے اوپر سرپن صاحب نے بھی بلکی سن لگا یہ ہمارے جھمروٹ کے نہیں اور اس کے لیے اتنی دکت ہے اتنی پریشانی ہے نہیں کوئی کھیتوں کے لیے آنا جانا ہے نہیں کوئی جانا ہے نہ بیجائی ہے نہ کچھ ہے بس ایسے ہی چل رہا ہے اور پریشانی کی ہی اتنی حد سے لیمٹ سے باہر پریشان ہے کہ لوگ یہاں دس بیس لوگوں سے پوچھے آ کے جس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے یہاں پہ یہی پریشانی جی ہمارا راستہ بلکل کلوز ہوگو یا مطلب کہنا کانا جانا کا راستہ بلکل بند ہے کوئی راستہ نہ ہمارے لیے اگر دوسری سائیڈ کے کوئی راستہ ہوتا تب بھی ہم مطلب کہنا یہی راستہ جو بھی ہے ہمارا چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو کیا پریشانی ہے بھائی راستہ کی پریشانی ہے راستہ ہمارا رکھو ہو ہے نہ ہمارا بچانگ راستہ ہے بچہ پڑھائی سویٹھ گا ہاں اور نہ ہماری ادھر کی جمین ہے نہ وہ جد باری بولنی ہوڑی واقع ہوئی سرکار سے کیا پیل جائے ہم یہاں چاہتے ہیں ہم کو راستہ دیا جائے سروڈ دیا جائے سروڈ کے وہ ہیں مینجر صاحب وہ جڑے ہوئے ہم ان سے جانکاری رابط کریں سر یہ پبلک ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے آپ اس کی پریشانی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو دیکھیں ان کی جو پریشانی راستہوں کے لے کر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جو بھی ان کے کنشن ہوں گے ان سے ہم بات کر کے اس کو سوٹ آٹ کریں گے ٹھیک ہے اور جو بھی یہ کمپنی کام کرتے ہیں اپنے سنی کرتی ہے اوپر سے ڈیجائن فائنل ہوگا ہے تو اس کے ایک آڑے ہی کرتی ہے ہے تو آپ بھی مانتے ہو آپ نے دیکھا ہے گرامین بہت زیادہ پریشانے پانی راستے میں بھر ہوگا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا چاہم ایک دو دن میں اس کو ساپ کروا دیں گے کہ جو بھی ہے ان کے جو کنشن ہوں گے اسے کروا دیں گے ٹھیک ہے